اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اوڈ فیسٹ بائی فاردہ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ڈیلیشیس ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں کونڈا خیر خیر ایک ایسی ریسپی ہے جو بہت ہی ایزی ہوتی ہے اور ہر کوئی سے آسانی سے بنا لیتا ہے تو اسی طرح میں اپنے سٹائل سے آپ کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کر رہی ہوں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی احسان طریقے سے میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آپ بھی ضرور بنایئے گا اور بتائیے گا آپ کی کھیر کیسی بنیے تو یہاں میں نے کچھ ڈرائی فروٹس چاپ کر لیے تھے اس میں میں نے کرش کوکونر ڈال کے اس کو میکس کر کے رکھ لے لیے آپ بھی یہ سب ڈرائی فروٹس لے لیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور ڈالنے تو آپ وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں یہاں میں نے ایٹ لیٹرز ملک لے لیا تھا اور ان سب کو میں نے چھان لیا ہے ایٹ لیٹرز ڈھوٹ کے لیے میں نے ٹو کیجی شگر لے لی تھی اور ون کیجی باسمتی رائیس لے لیے تھے اور اسے گھنٹے کے لیے سوک کر لیا تھا اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا باسمتی رائیس میں تو یہاں میں نے چھ چھوٹی لائچیں لے کے ان کا پاودر بنا لیا تھا اور اس میں ملک میں ڈال دیا اب اسے بوائل ہونے دیں گے اتنے میں نے رائیس لگ دیا ہے بوائل کرنے تو جب تک یہ رائیس بوائل ہو رہے ہیں ہم ملکو چلاتے رہیں ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں دودھ بھی بوائلنگ پوائنٹ پہ اور یہ رائیس بھی بوائل ہو گیا اس کو ہم باسکٹ میں ڈال دیں گے اور اچھے اس کو پانی نکلنے لیں گے یہ دیکھیں ملک بھی بوائل ہو گیا اب اس میں ہم رائیس ڈال دیں گے اور ہمیں اس کو رائیس میں بلکل گھلان آئے تو مجھے یہاں پر آدھا گھنٹہ لگا تھا اس کو پکنے میں بہت سارے لوگ اس کا پاوڈر بنا کے ڈالتے ہیں پر یہ بہت ہی ایجی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ ڈائریکٹ رائیس ڈال دیں اسی کو دودھ میں پکنے دیں اس کا جو فلیور آتا ہے وہ بہت ہی مست آتا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کریے گا میری ریسیپی سے تو میں آپ کو ایک زبادست ٹپ دینے جاری ہوں اگر آپ کو کم دودھ کی کیر بنانی ہے تو آپ اس کے حساب سے آپ اپنے چامل ایٹ کر سکتے ہیں ایک لیٹر ملک میں ہمیں آدھا پاؤ رائیس چاہیے ہوتے ہیں اور ایک پاؤ شگر چاہیے ہوتی ہے تو اسی لیے ہمیں میں نے ایٹ لیٹر دودھ میں میں نے ٹو کیجی شگر لے لیتی ون کیجی رائیس لے لیے تھے اگر آپ چاہیے تو اس میں زافران بھی ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالی اس لیے کہ مجھے پھیر کا وائٹ کلر ہی بہت اچھا لگتا ہے کلر چینج ہوتا ہے تو پھر وہ اچھی نہیں لگتی تو آپ کی اوپر ڈیپینڈ کر کے اگر آپ کو ڈالنا چاہیں تو آپ اس میں زافران ڈال دیں تو دیکھیں یہ رائیس اچھی طرح پھول گئے یہ دیکھیں کھر اس کا ٹیکسچر دیکھ لیا اب اس کو ہم بلینڈ کرنا ہنڈ بلینڈر لیں گے اس کی مدد سے ہم اس کو بلینڈ کریں گے رائیس اچھی طرح کوک ہوں گے اس کے بعد ہم اس میں بلینڈ کرنا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں قریب سے یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر دیکھیں اور رائیس بھی دیکھ لیں پورے کوک ہو گئے تو یہ بہت دوباردست لگ رہا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم بلینڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے بلینڈ کریں اگر آپ کو تھک رکھنی ہے گاڑی کیے رکھنی ہے تو آپ اس کو اچھے سے پورا بلینڈ کر لیں میری ریسیپی میں میں اس کو اس طرح کرتی ہوں میں پورا اس کو بلینڈ کر دیتی ہوں بلکل تھوڑا سا تھوڑ دیتی ہوں مطلب 99% میں اس کو بلینڈ کر دیتی ہوں 1% چھوڑ دیتی ہوں تو بہت ہی مسٹ بن کے تیار ہوتی ہے کچھ لوگ کرتے ہیں کہ اس کو بہت کم بلینڈ کرتے ہیں تو اس میں ملک الگ ہو رہا ہوتا ہے اور رائس الگ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ نہ تو کریمی فارم میں آتے نہ وہ پیسٹی لگتی تو بہت ہی پتلی اور تھن ہی رو جاتی ہے وہ کریمی فارم میں نہیں آتی تو دیکھیں یہ آلموسٹ بلینڈ ہو گیا ہے میں نے اس کو بلینڈ کر دیا ہے یہاں میں نے حاف کیجی ماوہ خویا جسے بولتے ہیں وہ لے لیا تو یہ دیکھیں خویا ڈالنے کے بعد بھی میں پھر اس کو چلا ہوں گی تو یہ دیکھیں یہ اچھے سے بلینڈ ہو گیا اس کا ٹیکسٹر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے تو ہم اس میں شوگر ایٹ کر دیں گے پھر ہمیں بلینڈ نہیں کرنا بلینڈر سے ہمیں خالی سپون سے اس کو چلانے ورنہ کھیر پتھلی ہو سکتی ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس اسٹیج پہ آکے ہم اپنی شوگر چیک کریں گے چینی کھیر میں کی صحیح ہے یا نہیں اگر صحیح نہیں ہے اگر کم ہے تو آپ اس میں اور ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر کتنا زبردست آیا ہے اب اس میں ہم دو بڑے چمچے کیورا وارٹر ڈال دیں گے دو تین منٹ اس کو چلائیں گے اور ڈیش آؤٹ کرنا شروع کریں گے تو دیکھیں یہ ہماری زبردستی کونڈا کھیر تیار ہے یہاں میں نے بہت سارے مٹی کے پیالے دو کے اس کو واش کر کے رکھ لیا تھا آپ ڈیلی سے ڈیش آؤٹ کریں گے بہتی زبردست لگ رہی ہے بہتی زبردست خوشبو آ رہی ہے اسی طرح میں ساری کھیر کو انڈوں میں نکال لوں گی یہ دیکھیں ساری کھیر میں نے نکال لیا اب میں گارنیشن کروں گی ڈرائی فروٹس سے اور ورک سے تو یہ دیکھیں میں نے چاندی کا ورک لگا دیا اس پہ اور اب اس پہ میں ڈرائی فروٹس ڈالنا شروع کروں گے رائی فروٹس سے گارنیشن شروع کروں گے اب میں رائی فروٹس سے گارنیشن شروع کروں گے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا اور بتائیے گا کہ یہ ریسپی کیسی لگی آپ کو اور میری یہ ڈیکوریشن آپ کو کیسی لگی بہتی سیمپل این ایزی ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا کارنیشن کرتے ٹائم بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ جلی سے کھا لو تو کیوں نہ لگ رہی ہے نا دبہ دست تو اگر آپ کو میری ویڈیو اور ڈیکوریشن کیر کی پسند آئی اور میری ویڈیو کی ریسپی آپ کو پسند آئی تو پلیز پلیز لائک کریے شیئر کریے اپنے فرنس کے ساتھ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے پھر حاضر ہوں گی ایک نئی زبردست امیزنگ ریسپی کے ساتھ ان سب کی شاپنگ میں نے بنسروڈ سے کری تھی تو میں نے اپنا تھرڈ ویلوگ بنایا تو اس میں ہم نے بہت انجوئی کر رہا تھا ہاؤس کارٹ رائٹنگ بھی کری تھی تو اگر آپ لوگوں نے وہ میری ویڈیو نہیں دیکھی مائی تھرڈ ویلوگ تو پلیز وچ